اللہ الرحمن الرحیم ایک صاحب نے سوال بھیجا ہے کہ کیا یہ واقعی حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علی کی حقیق تصویر ہے اور ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علی ڈائیڈی رکھتے بھی تھے یعنی اس کی وضاحت میں نے تہری دور پر کر دی تھی کہ یہ جو دعویٰ کہا جا رہا ہے کہ برٹیش میزیم میسجے اصلی ٹیپو سلطان کی تصویر یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے اصل ہمارے یہاں چاہے انڈیا میں ہوں یا پاکستان میں ہوں ہمارے یہاں نساب کے اندر جو اسکول کے اندر کتابیں داخل ہیں ان میں جو تصویر دکھائی آتی ہے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علی کی وہ یہ والی دکھائی جاتی ہے یہ والی لیکن کچھ دنوں سے یہ والی تصویر بہت زیادہ شیئر کی جا رہی ہے اور یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ درحقیقت یہ ہے اصلی ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علی کی تصویر اسی تصویر کو غیر مسلم ہی بہت زیادہ شیئر کر رہے ہیں غیر مسلم تو یہ کہہ کے شیئر کر رہے ہیں کہ جو ٹیپو سلطان اتنا خوبصورت اور بہادر دکھائے جا رہا ہے وہ درحقیقت اتنا برا تھا دیکھنے میں اتنا برا لگتا تھا اور مسلمان یہ سوچ کے شیئر کر دے رہے ہیں کہ یہ تو حقیقی تصویر ہوئی نہیں سکتی ہے اس لئے کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علی بڑے دیندار تھے متقی تھے کم از کم ان کے چہرے پر ڈاڑی تو ہونی چاہیے تو اس میں جو ہے چہرے پر ڈاڑی ہے تو چہرے پر ڈاڑی کو دیکھتے ہوئے اب چاہے ان کا رنگ کیسا بھی ہو تو اس کا خیال کرتے ہوئے اس کو شیئر کر دیتے ہیں اور صرف یہی نہیں بلکہ ایک یہ تصویر بھی شیئر کی جاتی ہے ایسے ہی ایک یہ بھی تصویر شیئر کی جاتی ہے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علی کے نام سے یہ والی شیئر کی جاتی ہے ایسے ہی یہ بھی ایک تصویر شیئر کی جاتی ہے لیکن در حقیقت ان میں سے کوئی بھی حقیقت تصویر نہیں ہے یہ تو کوئی صاحب ہیں جن کا نام ہے حمد بن سوائینی البوسعید کوئی صاحب ہیں ایسے ہی یہ کہیں کہ راجہ تھے تو یہ بھی ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علی نہیں ہے اس تصویر کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے اس والی کے بارے میں کہ یہ کسی انگریز نے خیالی تصویر بنائی تھی لیکن ظاہر ہے یہ بھی دعویٰ دعویٰ ہے اور یہ جو تھا ایک شخص تھا جو تجارت کی اگر تزا اس کا نام ٹیپو ٹپ بتایا جاتا ہے کہ در حقیقت اس کا نام یہ تھا لیکن یہ بھی ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علی کی تصویر نہیں ہے اور یہ والی جو تصویر ہے یہ والی یہ بھی جو ہے کوئی حقیقت تصویر نہیں ہے فوٹو وغیرہ تو ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علی کا ہے ہی نہیں اس لئے کہ وہ زمانے کے اندر کیمرہ ایجاد ہوا ہی نہیں تھا تو یہ بھی ایک خیالی تصویر ہے تو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علی کی جتنی بھی تصاویر وغیرہ شیئر کی جاتی ہیں ان میں سے کوئی بھی حقیقت تصویر نہیں ہے یہ سب کی سب خیالی تصویر ہیں اور یہ والی جو ہیں یہ تو بالکل فیک ہیں ان کا تو کوئی تعلق ہے ہی نہیں ہے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علی سے تو اس طرح کی کوئی بھی تصویر حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علی کے نام سے ہرگیش شیئر نہ کیا کریں یہ خیال کر کے کہ ان کے چہرے پر ڈاڑی تھی تو اس لئے یہ والی شیئر کرنا شروع کر دیں تو یہ خیال صحیح نہیں ہے باقی ان کے چہرے پر ڈاڑی تھی یا نہیں تھی تو اس سلسلے میں حضرت مولا زاہد راشدی دامت برکاتہ ملالیہ انہوں نے اپنے ایک مضمون کے اندر اس بات کی صراحات کیے کہ سلطان ٹیپو کے بارے میں ان کے سوانے نگاہ لکھتے ہیں کہ قدرتی طور پر ان کو ڈاڑی نہیں تھی اس لئے ظاہری شکل و صورت کے لحاظ سے انہیں عالم نہیں سمجھا جاتا تھا ورنہ وہ پختہ عالم دین اور انتہائی نیک و متقی شخصیت کے حامل تھے تو برحال حاصل یہ کہ یہ سب خیالی تصویریں ہیں ان کو شیئر نہ کیا کریں بلکل بھی دیکھیں آپ اپنے ذہن میں جو ٹیپو سلطان شہد رحمت اللہ علیہ کی خیالی تصویر بنائیں گے وہ سب سے خوبصورت ہوگی جتنے جریع بہادر اور حمد والے نیک دیندار متقی آپ کے ذہن میں آئیں گے ٹیپو اتنا ایسی کوئی تصویر کوئی دوسرا شخص بنا ہی نہیں سکتا ہے تو لہذا آپ کے ذہن میں جو تصویر بنائیں گی وہ زیادہ خوبصورت ہوگی لہذا آپ کی جو ذہنی تصویر ہوگی پس وہیں تک محدود رکھیں باقی کوئی ان کے نام سے کوئی بھی تصویر جو ہے شیئر نہ کیا کریں اس لئے کہ یہ کوئی حقیقی تصاویر میں سے ایک بھی نہیں ہے السلام علیکم ورحمت اللہ اور ڈاڑی کا مسئلہ میں نے عرض کر دیا کہ ڈاڑی جو تھی ان کو قدرت ہی طور پر نہیں تھی